ایک جنگل میں چوچو چڑیا اپنے بچے ٹوڈو اور اپنے شوہر کاجو کوئے کے ساتھ رہتی تھی وہ سب بہت خوش تھے اپنی زندگی میں وہ اپنے بچے کے لیے اناج لینے صبح صبح ہی چلی جاتی تھی مگر آج اسے دانا نہ مل سکا آخر اس نے اپنے شوہر کاجو کوئے سے بولا میں دانا ڈھوننے گئی تھی صبح مگر مجھے دانا نہیں ملا اب ایک کوشش آپ کرنے کاجو کوئے کیونکہ ہم تو جیسے دیسے کر کے گزارہ کر لیں گے مگر ٹوڈو کے ہم اسے بھوکا نہیں رکھ سکتے وہ تو ابھی بچہ ہے وہ کیسے بھوک پرداش کرے گا اور ویسے بھی یہ اس کے بڑھنے کے دن ہے اس کی خوراک پوری نہ ہوگی تو وہ اس کی گروہ کیسے ہوگی تم صحیح کہہ رہی ہو اب ایک کوشش میں بھی کرتا ہوں سچ کا تم نے ہم تو بھوک کاٹ سکتے ہیں مگر ٹوڈو ابھی بہت چھوٹا ہے اگر یہ بھوکا رہا تو مر بھی سکتا ہے اور اگر واقعی میں اسے خوراک ٹائم پر نہ ملی تو اس کی توانہ کیسے پوری ہوگی اور اس کے پر تو ہیں بھی بہت کم زور ہمیں شام ہونے سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا تم ٹوڈو کے پاس رکھو میں دانا ڈونڈ کر لاتا ہوں تاکہ ٹوڈو تو کم از کم کچھ کھائے ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ ہم انتظار کریں گے تمہارا اور زیادہ دور نہ جانا شام ہونے سے پہلے ہی گھر آ جانا پھر کووہ وہاں سے دانا کی تلاش میں اٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکتا ہے آخر کار ایک جگہ بیٹھتا ہے مجھے شام ہونے سے پہلے اناج ڈونڈنا ہوگا ورنہ ڈوڈو اور چوچو بھوکے رہیں گے مگر میں نے اتنا تلاش کیا ایک دانا زمین پر نظر نہیں آیا میں بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں اور وہ وہاں میرا انتظار کر رہے ہوں گے مجھے پھر سے اڑنا ہوگا اور تھوڑا آگے جا کر تلاش کرنا ہوگا تاکہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی گھر جا سکوں کاجو کفوہ وہاں سے اڑتا ہے اور پھر سے دانا کی کھوچ شروع کر دیتا ہے اڑتے اڑتے اسے کسی شکاری کا تیر آ لگتا ہے اور کفوہ زمین پر گر جاتا ہے ادھر چوچو اور ڈوڈو کاجو کفوہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ماما چڑیا ماما چڑیا پاپا کب آئیں گے بھوک لگی ہے کب سے انتظار کر رہے ہیں کہاں رہ گئے پاپا وہ تو بول رہے تھے کہ جلدی آئیں گے مگر کتنی دیر ہو گئی آپ کچھ کریں مجھے بھوک لگی ہے ہاں ڈوڈو پریشان مت ہو میں کرتی ہوں کچھ بات تو تمہاری صحیح ہے بہت دیر ہو گئی ہے کاجو کفوہ کو مگر آئے ہی نہیں اور تمہیں بھوک بھی لگی ہے اب تو شام ہونے والی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تمہارے کھانے کا انتظام میں کرتی ہوں اور کاجو کفوہ کو بھی دیکھتی ہوں کہاں رہ گیا اتنی لیٹ کیسے ہو سکتی ہے دانا ڈھونڈنے میں یہ بول کر ماما چڑیاں وہاں سے اڑ جاتی ہے وہ جنگل میں جاتی ہے دانا کی تلاش میں تاکہ دوڈو کو کچھ کھلا سکے آخر کار اس کو زمین پر دانا نظر آتا ہے تو وہ پہلے دوڈو کو جا کر دانا کھلاتی ہے اور پھر اسے بولتی ہے کہ دوڈو تم دانا کھا کر ریسٹ کرو سارے دن کی دھکن ہو گئی ہوگی تمہیں میں کاجو کفوہ کو دیکھ کر آتی ہوں اور گھونسلے سے باہر مت آنا اب تم دانا کھاؤ میں جاتی ہوں یہ کہہ کر چوچو چڑیاں ادھر سے اڑ جاتی ہے اور کفوہ کی تلاش میں نکل پڑتی ہے اڑتے اڑتے اس کی نظر زمین پر پڑتی ہے تو اسے ایک پرندہ نظر آتا ہے یہ تو کوئی پرندہ لگ رہا ہے اسے تو تیر لگا ہوا ہے لگتا کسی شکاری نے اسے گھائل کر دیا ہے میں جا کر دیکھتی ہوں ارے یہ تو کاجو کفوہ ہے کاجو کفوہ کاجو کفوہ کیا ہوا تمہیں ہم وہاں تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم یہ سب کیسے ہوا کچھ تو بولو کاجو کفوہ تم تو دانا لینے آئے تھے پھر یہ سب کس نے کیا کفوہ وہاں بے ہوش بڑا ہوتا ہے اسے کچھ ہوش نہیں ہوتی آخر کار چو چو چڑیا کفوہ کو اٹھا کر گھر لے آتی ہے وہ کفوہ کا تیر نکالتی ہے اور اس کے زخم پر مرہم لگاتی ہے اور کفوہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی ہے ماما چڑیا پاپا چڑیا کو کیا ہوا ہے وہ کچھ بھول کیوں نہیں رہے وہ تو دانا لینے گئے تھے مگر انہیں کیا ہو گیا وہ میرے سے بات کیوں نہیں کر رہے آپ انہیں اٹھائیں نا مجھے بات کرنی ہے ان سے پاپا چڑیا کو کہیں میرے ساتھ باتیں کریں میں ان کے ساتھ کھیلنا بھی چاہتا ہوں ڈوڈو پاپا چڑیا کو آرام کرنے دو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کھیلیں گے تمہارے ساتھ اور ابھی شور مت کرو پاپا چڑیا اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اب تم سو جاؤ چوچو چڑیا ٹوڈو کو سلا دیتی ہے اور کووہ کے پاس پہچ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اتنی دیر میں کووہ کو خوش آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں کہاں ہوں مجھے کیا ہوا ہے اور میں اٹھ کیوں نہیں پا رہا میرے پر میں اتنی درد کیوں ہے کیا ہوا ہے مجھے ہاں مجھے یاد آیا میں تو دانا لینے گیا تھا اور زمین پر گر پڑا آگے کچھ نہیں یاد مجھے تمہیں تیر لگا ہے کاجو کفا اس لیے تمہارے پر میں درد ہے اور میں ٹوڈو کے لیے دانا لینے گئی جب تمہیں لیٹ ہو گئی اور پھر دیکھا کہ تم زمین پر ہو اور تمہیں تیر لگا ہے یہ سب میری غلطی ہے میں نے تمہیں کہا تھا دانا ڈھونڈنے جانے کو مجھے معاف کر دو یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ارے نہیں دانا لینے تو ہم روز جاتے ہیں مگر آج کسمت میں یہ تیر لکھا تھا تو اس وجہ سے لگ گیا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تم رونا بند کرو تمہارا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے مجھے کہ اس جکاری سے پہلے تم آ گئی مجھے بچانے کے لیے ورنہ کھا جاتا مجھے اب رونا نہیں چلو میں آرام کرتا ہوں تم پریشان مت ہو اس طرح وہ دونوں آرام کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں کاجو کوئے پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے چڑیا کاجو کوئے کا بہت خیال رکھتی ہے اور اس کے کھانے پینے کا بھی اور دانہ لینے بھی وہ خود ہی جاتی ہے جب تک کاجو کوئے ٹھیک نہیں ہو جاتا اور دوڑو بھی اپنے پاپا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور ڈسکرپشن میں اور بھی مزے والے چڑیا کئی کارٹونز کی ویڈیوز کے لنکس آپ کو موجود ملیں گے تو آپ لوگ جائیے ان پر کلک کریں اور بہت ساری مزے کی ویڈیوز اور کارٹونز دیکھیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں